میں نے کچھ جمعے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا ایک نبی کا موئزہ وکر وہ درمیان میں رہ گیا تھا اگر آپ کے ذہن میں وہ درمیان میں رہ گیا تھا وہ اللہ کے نبی حضرت ازہر ہیں کون ہے حضرت ازہر ایک بستی کے قریب سے گزرے وہ چھتوں کے بال گر گئی تھی اجڑی پڑی تھی اجڑی تاجب کے رنگ میں کہتے ہیں مولا یہ بھی کبھی آباد ہوگی یہاں گھر بنیں گے گلیاں بازار چورائے یہ بھی کبھی آباد ہوگی فَاَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَتَ آمِن اللہ نے ان کو سو سال کے لیے اماتا موت دی روح قبض ہوگئی سو سال سُمَّ بَا سَهُ پھر اٹھایا سو سال کے بعد اٹھایا زمین کے اوپر اللہ کا نبی تیسرا پارہ پہلا صفحہ جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو تیسرے پارے کا پہلا صفحہ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھا لو اٹھا وہ ترجمہ پھر انہیں اٹھایا اللہ نے پوچھا کام لبستا میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو کالا جواب میں کہنے لگے لبستو یو من او بازا یو ہی بھی زمین کے اوپر لبستو یو من او بازا یو کالا اللہ نے کہا بل لبستا می اتعامن آپ تو ٹھہرے ہیں کتنے سال سو سال اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دن دن کا کچھ حصہ سو سال میں چتیس ہزار دن نے کلائی میں غلط حساب تھی نہیں کر بہتی کتنے دن چتیس ہزار دن چتیس ہزار مرتبہ رات آئی چتیس ہزار مرتبہ دن آیا چتیس ہزار مرتبہ سورج طلوع ہوا چتیس ہزار مرتبہ سورج غروب ہوا سو سال سردی آئی سو مرتبہ سردی آئی سو مرتبہ گرمی آئی سو مرتبہ خزان سو مرتبہ بہار زلزلے آتے رہے مادل امت کی آتے رہے مادل گرجتے رہے بجلیاں چمکتی رہی بارش پرتی رہی اولے برستے رہے پرندے چہ چاہاتے رہے لیکن فاتھ شدہ پیغمبر نے دنیا والوں کی کوئی آواز نہیں سنی نہیں سنی انہیں نہیں پتا چلا کہ آج سورج چڑ گیا ہے غروب ہو گیا ہے چڑ گیا ہے غروب ہو گیا ہے سردیاں آگئی ہیں گرمیاں آگئی ہیں انہیں پتا نہ چل سکتا تم نے کہانیاں بنائی اکہ بزرگاں پتا لگتا بے قبر تے چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا بیٹھ واہ کیا بات ہے تمہارے عقائد کی بھائی ان کو پتا ہوتا ہے کہ چڑی بیٹھی ہے یہاں چڑا بیٹھ ڈیوٹی انہوں نے ذمہ چنگی لائیجے بھی سارا دنیں یہ بیکھ دے رہاں چڑی چڑا بیٹھے ہیں اوپر ہے مہاوری قبر کے اوپر بیٹھے ہیں یہ پیغمبر ہے دفن بھی نہیں ہوا ہے بھی زمین کے اوپر یہاں ایک بات کہا کرتا ماشاءاللہ اور وہ میں ہی کہا خطیبوں میں صرف میں ہی کہتا ہوں اور میں میں نے بھی اپنے استادوں سے سنی کوئی میری اپنی بات بھی نہیں میرے حدیث کے استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ اور یہ داراللوم دیوبند میں بھی پڑھاتے رہے تھے یہ وہاں کے استاد تھے داراللوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ انہیں لینے کے لیے پنڈی گھیب آئے تھے کہ دیوبند میں آپ کی بڑی ضرورت ہے انہوں نے دیوبند جا کے پڑھایا تھا میں نے حدیث ان سے پڑھی یہ جو دیوبند کے سابقا شیخ الحدیث تھے دیوبند کے یہ انہی کے شاگرد تھے مجھے بھی ان کی شاگردی کا شرف حاصل تو یہ آیت جب آئی ہمارے سبق میں تو انہوں نے یہاں ایک جملہ کا انہوں نے تو صوفی رنگ میں کا جو مدرسین کا رنگ ہوتا ہے اپنا لہجہ ہوتا ہے مدرسین کا لیکن میں تو خطیبانہ رنگ میں کہوں پسند آ جائے تو دعا میرے استاد کو دے دیں انہوں نے بڑا اچھا جملہ کا فرمایا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتی ہیں اور ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے جیسے ہم میں ہمارا نظریہ کیا ہے نہیں سنتے کوئی فوت شدہ دنیا والوں کا کلام نہیں سنتا یہ ہمارا نظریہ ہے اور قرآن کے عین مطابق ہے اعل مطابق ہے اکل کے بھی مطابق ہے حضرت قاضی صاحب نے کہا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کو تجربہ حاصل ہوا ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا تو مردے سن رہے ہیں اور جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے ہم نے دنیا والوں کی کوئی بات نہیں سنی مر کے دونوں نے نہیں دیکھا جس نے سو سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے جس نے سو سال مر کے دیکھا تھا اس کا تجربہ تھا اس کا تجربہ تھا وہ کہتا ہے کہ مرنے والا دنیا والوں کی کوئی آواز سنو نہیں سنو بھائی آواز سنو جس نے سو سال مر کے دیکھا